اسلام علیکم ناظرین خوش حمدید کہتے ہیں آپ کو ایم اے انفو چینلز کی ایک اور دلچسپ ویڈیو کے ویڈیو میں ناظرین آج ہم بات کریں گے دنیا کے سب سے بڑے سہرا سہارا ڈیزٹ کے بارے میں جسے موت کا سہرا بھی کہا جاتا ہے آئیے تو چلتے ہیں اس دلچسپ سفر پر اس سفر پر جانے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کی نشان کو دبانا نہ بھولیں ہماری مزید ایسی ویڈیو کے لئے سہارا سہرا دنیا کا سب سے بڑا گرم سہرا ہے جس کا رقبہ ترکی ریبن نائن پنٹو میلین مربع کلی میٹر پر محیط ہے یہ شمالی افریقہ میں پھیلا ہوا ہے جس میں الجیریا، چارڈ، نائجیریا، مالی، مورتینیا، مراکش، نائجیریا، سویڈن اور تیونس کے کچھ حصے شامل ہیں سہرائے سہارا کے بارے میں کچھ اہم تفصیلات ہیں ہمارے پاس جو آجہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے سب سے پہلے جگرائی فیائی مقام گرافکس لوکیشن ہیں سہرائے سہارا شمالی افریقہ میں واقعہ ہے اور مغرب میں بیری اوکیانوس سے مشرق میں بیر الحمر تک اور شمال میں بیرہ روم سے بیرہ روم سے ایک وسیع خطہ پھیلا ہوا ہے جنوب میں ساحل کے علاقے میں اس کے بعد آباد ہیں بات کی جائے سہارا ڈیزرٹ کے آب و ہوا کے بارے میں تو سہارا اپنی انتہائی اور گرم آب و ہوا کے لئے جانا جاتا ہے اس کی خوصیات دن کے وقت درجہ حرارت بہت گرم ہونا اور رات میں بہت سرد ہونا عام بات ہے گرمیوں میں غیر معمولی طور پر گرمی پڑ سکتی ہے جس میں درجہ حرارت اکثر چالیس سے زیادہ ہوتا ہے جبکہ سردیوں کا درجہ حرارت جمنے سے نیچے تک ہو سکتا ہے سہارا میں بارش کی کمی ہے اور بہت سے علاقوں میں سالانہ پچیس میلی میٹر بارش ہوتی ہے جس سے یہ زمین کی سب سے تیز جگہ میں سے ایک بند جاتا ہے بارش تیز اور غیر متوقع ہے جس کی وجہ سے بار بار خوشک سالی پیدا ہوتی ہے بات کریں زمین کی ترنین کی تو سہارا میں ایک متنہ زمین کی ترنین کی خصیات ہیں جس میں ریت کی ٹیلے چٹانے پلاٹس پہاڑی سلسلے اور وسیع میدان شامل ہیں اگر ریت کی ٹیلے کے بڑے علاقے ہیں جو پچاس پانچ سو سے زائد کی انچائی تک پھیلی ہوئے ہیں ٹیلوں کو اکثر ہوا کے ذریعے پیچیدہ نمونوں میں شکل دی جاتی ہے حمادس پتریلی زمین جو سہرا کے اہم حصوں پیاتہ کرتی ہے پہاڑ اور جبسی پہاڑ سہرا کے اندر نمائیں پہاڑی سلسلے ہیں سوینس میں چوٹ ایلیا جرڈ کی طرح نمک فیلڈ کچھ علاقوں میں عام ہیں فلورا اور پودیں اب ہم بات کریں گے سہارا ڈیزرٹ میں پلنے والے پودوں کے بارے میں اس کے سخت حالات کے باوجود کہ سہارا کتنا کرم اور بارش نہ ہونے کے برابر ہے لیکن سہرا میں بہت سے جانور اور پودوں کی زندگی شامل ہے پودوں کی زندگی میں خوشک سالی سے بچنے والے جھاڑیوں بیل کے درخت اور سخت گاز شامل ہے جانوروں کی پرجاتیوں میں اونٹ فیونکس لومڑی اور سہارا ہج حگ جیسے سہرا سے منسلک سہردان چپکلی جیسے رینگنے والے جانور بھی پائے جاتے ہیں پرندوں کی پرجاتیوں جیسے مرگا اور سہرائی اقاب خطے میں دیکھے جا سکتے ہیں سہارا میں نگستان کے علاقے پانی مہیا کرتے ہیں اور پودوں اور جانوروں کی زیادہ وسیع برادریوں کی مدد کرتے ہیں انسانی نکتہ نظر خانہ بدوش اور نیم خانہ بدوش قبیل صدیوں سے سہارا میں آباد ہیں جو زراد کے حلیہ دنوں میں کچھ علاقوں میں مستقل بستیاں اور شہری مراکز کے نماء دیکھنے میں آئی ہیں جن میں کارا مصر ترابس لیبیا اور الجیریہ نیجیریہ شامل ہیں معاشی سرگرمیاں سہارا میں معاشی سرگرمیاں بنیادی طور پر وسائل لکھنے کے گرد گھونتی ہیں بشمول تیل کردتی گیس کی پیداوار مدنی کان کنی اور نمک نکالنے میں بھی اہم ہیں سہرہ کے دوروں کے ذریعے پیش کردہ انوکھے مناظر اور ثقافتی تجربات کی وجہ سے سیاست کچھ علاقوں میں بڑھ چکی ہے سیاحت محولیاتی چیلنجز سہرہ کو محولیاتی چیلنجزوں کا سامنا ہے جیسے سہرہ ریت کی ٹیلے کا پھیلاؤ اور پانی کی قلت موسمیاتی تبدیلی نے ان وسائل کو پڑھاوا دیا ہے سہرہ میں وہ عمل جس کے ذریعے زرخیز زمین سہرہ بن جاتی ہے جنوب میں سہارہ اور ساحل کے علاقوں میں ایک بڑی تیونٹ ہے تاریشی اہمیت سہارہ کی ایک متوکل تاریخ ہے اور وہ ہزاروں سالوں سے تجارت ثقافت اور ہجرت کا ایک سنگم ہے یہ قدیم تجارتی راستوں کا حصہ تھا جس میں ٹرانس سہارہ تجارتی راستے شامل تھے سہارہ کے اندر آثار قدیمہ کے مقامات نے قدیم راک آرٹ جوشیم اور ابتدائی انسانی تیزیوبوں کے ثبوت زہر کی ہیں مجموعی طور پر سہارہ سہرہ ایک قابل ذکر اور چیلننگ محول ہے اس میں قدرتی خوبصورتی ثقافتی ورثہ اور محولیاتی اہمیت کا انوکھا امتیاد شامل ہے